موسیقی 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 اور پھر میں نے اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پر پکنے دیا ہے اور یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب میں اس کو کوئلے کا دم دے رہی ہوں تاکہ اس کا اچھا سا تکے کا فلیور آ جائے یہاں پر میں نے اس کو دم دے کر کور کر دیا ہے اور اب میں تیز آنچ کر کے اس کا جو پانی ہے بلکل ڈرائی کر لوں گی یہاں تک کہ اس کی گریوی بچ جائے گی چکن تکے کی پیسیز کو میں نے اچھا سا کلر دینے کے لیے ایئر فرائر میں اس کو پانچ منٹ کے لیے ایئر فرائر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں پہلے سے گرم شدہ ایئر فرائر میں ان کو پانچ منٹ کے لیے ایئر فرائر کیا اور پھر یہ دیکھیں ان کی ایسی خوبصورتی شکل نکل آئی ہے اچھا سا ان پر کلر آ گیا ہے یہ جو بچا ہوا مسالہ تھا اس میں میں نے پانی شامل کر دیا اس کو میں تھوڑے دیر پکاؤں گی تاکہ یہ اچھی سی گریوی تیار ہو جائے آپ اس کو اس کے ساتھ بھی چابلوں میں ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس میں دہی شامل کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے پکا لیا ہے تھوڑی سی گاڑی سی گریوی بن جائے گی اور اس کو آپ شوربے کے طور پر بھی ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اب میں تیار کرنے جا رہی ہوں پلاو اس کے لیے میں نے آئل ملیا ہے ایدر کلسن کا پیسٹ اور شامل کر دیا اس میں لال پیاز جو میں نے پہلے سے لال کرکے رکھی ہوئی تھی اس میں نمک شامل کر دیا ہے ایک ادر چکن کیوب ڈال دیا ہے اور پہلے سے تیار شدہ مسالہ جو میں نے آپ کو بھی بنانا سکھائے تھا وہ شامل کر دکھ کے میں نے پانی ڈال دیا ہے میں اس کو بھون رہی ہوں بھونتے ہوئے میں نے اس میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اسے تھوڑا سا اور پانی شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھا طریقے سے بھون چکا ہے میں نے اس میں چاولوں کو پکانے کے لیے پانی ڈال دیا ہے اور چاول میں نے پہلے سے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے جب اس پانی کو اوبال آ جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آ گیا ہے تو میں بھیگے بھی چاول اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو پکانے لگی ہوں چاولوں کو میں نے پکانا ہے اور ساتھ اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ دم بالی کنڈیشن پر آ گئے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں میں اس کا دانے کو ہاتھ سے دبا کر دیکھوں گی اگر اس طریقے سے وہ ٹوٹ رہا ہے لیکن بلکل مسالہ نہ جائے تو آپ اس کو اس وقت دم لگا دیں گے اتنا پانی ہونا چاہیے اس میں اب میں اس کو دم لگانے لگی ہوں تقریباً دس سے پندر منٹ میں اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکنے دوں گی اور پھر یہ دیکھیں گے مزیدار سے چاول ریڈی ہیں اور یہاں پر میں اس میں چکن تکا شامل کر رہی ہوں چونکہ میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو سرف کرنے کے لیے سرائس کا یوز کروں گی اُبلے ہوئے انڈے اور لال پیاس اور اس کے ساتھ آپ کا یہ تیار ہو چاہے گا تو میری چینل کو لائک این سبسکرائب کرنا بلکل مات بھولیے گا اللہ اللہ